اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کی کامیاب زندگی کے لیے صرف مائنڈ سیٹ ہی کافی نہیں ہے مکمل رہنمائی کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں آپ کی کامیابی کے لیے مائنڈ سیٹ کافی نہیں ہے آپ کی زندگی میں بہترین کامیابیاں صرف کتابیں پڑھنے افرمیشن جرنلنگ سے نہیں آئے گی بلکہ آپ کی اپنی ایموشنل ہیل پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا مطمئن اور دل سے کام کرنے کے عادی ہیں ایموشنل ہیل سے مراد یعنی کہ آپ کی جذباتی صحیحت جو آپ کے سساد اور جذبات سے جڑی ہوئی ہے آپ کی جذباتی صحیحت کا تعلق آپ کی سوچوں سے ہوتا ہے جو آپ کی ذہنی صحیحت کو یا تو مضبوط کرتا ہے یا تو کمزور کر دیتا ہے آپ جتنا مصبت سوچتے ہیں آپ کی جذبات اتنے ہی مصبت ہوتے چلے جائیں گے اور جتنا منفی سوچتے ہیں اتنے ہی جذبات منفی ہوتے چلے جائیں گے آپ کی ذہنی صلاحیت آپ کی جذبات سے جھوڑی ہوئی ہے مشکل وقت میں اگر آپ جذباتی طور پر مضبوطی سے کام لیں گے تو آپ زندگی کی بڑی بڑی مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کر لیں گے آپ کی capacity کا analysis اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ زندگی میں آنے والے مشکل وقت سے کتنا زیادہ سننداز ہونے کے بعد اپنی emotions کو کیسے settle کرتے ہیں یا نہیں کر رہی ایدھر آپ کو support کر رہی ہے یا نہیں کر رہی آپ کا دکھ تکلیف اور مشکل وقت میں working attitude کیسا ہے آپ خود سے مایوسی کو کیسے دور رکھتے ہیں اگر آپ کو خود کے ساتھ deal کرنا آ گیا ہے تو آپ دنیا کی کسی بھی انسان کے ساتھ deal کر سکتے ہیں ہمارے آس پاس کے مہور اور لوگوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ دکھ اور تکلیف کو محسوس نہیں کرنا چاہئے جبکہ صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو محسوس کریں اپنے emotions کو settle ہونے دیں خود کو forcefully بدلنے سے آپ اپنے جذبات کی شدت میں اضافہ کریں گے اور وہ اتنے ہی برے طریقے سے باہر نکل کے آتے ہیں جو آپ کی ذہنی کیفیت کو خراب کر سکتا ہے صرف مضبط سوچ اور positive mindset سے آپ اپنی زندگی کو بہتر نہیں کر سکتے emotional well being کو بہتر کر کے آپ اپنی زندگی میں ہر ایک مشکل وقت سے خود کو نکال سکتے ہیں emotional well being کو approve کرنے کیلئے سب سے بہترین طریقہ یہ ہی ہے کہ آپ اپنے ماضی میں جا کر ذہنی طور پر اس وقت یا انسان کو یاد کریں جو آپ کے لئے مشکل کا باعث بنیں اس ملنے والے دکھ اور تکلیف کو محسوس کریں اور پھر اس کو تصور میں اپنے دماغ اور جسم سے ہمیشہ نکلتا ہوا محسوس کریں اور یہ تصور کریں کہ اب آپ کی زندگی کا یہ حصہ ہی نہیں ہے آپ نے اس مشکل وقت سے کافی کچھ سیکھا ہے جو آپ کے لئے improvement کا باعث بنے گا زندگی کے لئے بہترین سبب بھی بنے گا جو آپ کو آگے بڑھنے کا موقع دے گا اپنے اوپر کسی قسم کی کوئی بھی جذباتی کیفیت حاوی نہ ہونے دینا یہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے یہ ہمیشہ آپ کو مضبوط کرے گی آپ کو کامیاب کرے گی کسی قسم کا بھی کوئی بھی مشکل وقت آپ پر dominant نہیں کرے گا so start today and better work with your emotional well being and become unstoppable اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ضرور لائک کریں اگر آپ اپنی سوچ کو مصبت بنانے اور اپنی صلاحیتوں میں اضافے کی خواہش مند ہے تو سبسکرائب کریں ہمارے چانل ٹھنگ بک کو اپنی قیمتی رائے سے نیچے دیئے وے کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور آگا کریں تاکہ ہم جان سکیں آپ کیا سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں اپنا حیال رکھیں ہمیشہ خوش رہیں ماہ مجمل کو اجازت دیں اللہ حافظ